موضوع الدرس فی قصد سیدنا موسیٰ علیہ السلام و ما فیہا من المواعظ والعبر سورة العراف تفسیر ابن کسیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا عبید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وما لئی بذلو بها فانظر كيف كان عاقبت المفسدین فقال موسیٰ يا فرعون اینی رسول من رب العالمین حقیق على ان لا اقول على اللہ الا الحق قد جئتكم ببینة من ربكم فارسل معی بني اسرائیل قال ان كنت جئت بآیت فأتی بها ان كنت من الصادقین فألقا أصاہ فایذا هي صعبان مبین وَنَدْعَيَدَهُ فَإِذَاهِ بَيْذَاءُ لِلنَّازِرِينَ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس صورت مبارکہ کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاة والتسلیم کا قصہ مبارک ذکر کیا ہے اور جیسا میں نے سابقہ دروس میں عرض کیا تھا کہ یہ مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں اللہ نے اس قصہ مبارک کا ذکر فرمایا تو ہم نے یہ قصہ مبارک جو ہے ابتدا سے اس مقام پر پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی نبوت کے لئے چن لیا اور انہیں موجزات عطا فرما سب سے بڑا موجزہ جو ہے وہ عصا تھا اور اس کے بعد ید بیضا تھا یہ سب سے بڑے موجزے ہیں ویسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والم کو اور بھی کئی موجزہ ملے ہیں اور سب کا ذکر قرآن مقدس کے اندر موجود ہے موجزے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو مخلوق کرنے سے آجز ہو اور وہ اللہ کی قدرت سے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہو وہ موجزہ ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی عمر خارق العادہ جو ہے وہ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے تو موجزات انبیاء بھی برحق ہیں اور کرامات اولیاء بھی برحق ہیں اور ان کا منکت کافر ہے کیونکہ یہ تو قرآن میں ثابت ہے لیکن اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ موجزہ نبی پاک کہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں دکھا دیں اسی طرح کرامت جو ہے وہ اولیاء کے ہاتھ میں نہیں ہوتی اللہ چاہیں تو ظاہر فرما دیں نہ چاہیں تو نہ ظاہر یہی وہ مغالطہ ہے جو لوگوں کے دماغ میں ہے جب چاہیں کرامت دکھا یہ حضرت بات کتنے اولیاء اللہ ہیں جبکہ ساری زندگی مصیبتوں میں گزر گئی لیکن کوئی کرامت نہیں دکھائی اور ملایت کے لئے یاد رکھیں کرامت کوئی ضروری بات بھی نہیں ہوتی الاستقامت و فوق الکرامت اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ حضور کے لقش قدم پر چلنے کا پابند ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو موجزات بھی عطا فرمائے اور اپنی رسالت کے لئے بھی چن لیا اور اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی چونکہ یہ رحمت کا وقت تھا ان آیاتِ ربانی کا وقت تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا کہ رب عرنی انظر علیہ کہ یہاں اللہ آپ نے مجھے شرف کلام تو بخشا ہے چونکہ یہ کلام جو ہے بغیر کسی واسطے کے ہیں درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں کل لمن لہو موسیٰ تقلیم اللہ نے خود کلام فرمائے تو جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ رب عرنی انظر علیہ کہ میں آپ کو دیارت کرنا چاہتا ہوں میں عرنی فرمائے تو اللہ نے فرمایا قَالَ لَنْتَ رَانِی آپ بھرگر نہیں دیکھ سکتے تو اسی لئے یاد رکھیں کہ ایک حرف نفی لم ہوتا ہے یعنی لام اور مین اور ایک حرف نفی لن ہوتا ہے لام اور نون لیکن جہاں لم سے نفی ہو پراد ہوتا ہے زمانہ عبادی میں اگر لم سے نفی ہو تو مانا ہوتا ہے کہ یہ کام حال میں بھی نہیں ہو سکتا مستقبل میں بھی نہیں ہو سکتا یہ ایسے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے مقنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ قافر نہیں مانتے کہ اللہ کا قرآن وہ کہو کہ تم بھی بنا کے لیاؤ تم بھی عرب ہو فَادُو بِسُورَتِمْ مِنْ بِسْلِحِ تم بھی ایک صورت بنا لو اور جتنے تمہارے معاونین ہیں پوری دنیا میں ان کو بھی کٹھا کر لو وَدُو شُوَادَاكُمْ مِنْ دُوِهِ اللَّهِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم دعوے میں سجی ہو کہ اللہ کے نبی خود قرآن بناتے ہیں تو تم بھی بناو تم بھی تو عربی بناو تمہاری لغت بھی تو عربی ہے اور آگے فرمائے فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُو وَلَمْ تَفَعْلُو دیکھو دونوں حرف آگئے اِنْ لَمْ تَفَعْلُو بِلَمْ حَبُوبِ یہ پہلے بھی نہیں کر سکے اہندہ بھی کبھی مقابلہ قرآن کا نہیں کر سکتے تو دونوں عداتِ نفی جو تھے اللہ نے جمع کر دی گئے اچھا اسی طرح کبھی ماں بھی نافیہ ہوتا ہے کبھی لام بھی نافیہ ہوتا ہے پھر ہر حرف کی اپنی اپنے استعمال کا موقع ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہرگر نہیں دیکھ سکتے لیکن پیغمبر کے دل رکھنے کے لیے اس کی کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ایسا کرو اس پہاڑ کو دیکھو کال کر کے فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَصَوْفَ تَرَانِي اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر رہتا ہے تو پھر تم بھی دیکھ لو فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبْدِ جَعْلَهُ دَكَّنْ فَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاكَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ اللہ نے جب تجلی داری تو وہ پہاڑ جو دارے 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 ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی اب جب بے ہوشی کے بعد ہوش آیا تو نے کہا بولا تیری ذات واقعی بہت بلند ہے پاک ہے منزہ ہے مقدس ہے طاقت نہیں بندے کی یہ دیکھ سکے میں توبہ کرتا ہوں کہ اہندہ یہ سوال نہیں کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر یاد رکھو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جبل تور جو ہے وہ تو ایک تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا لیکن اللہ کے گھر کا کتنا بڑا شان ہے کہ یہاں ہر وقت تجلیات کی برسات ہو رہی ہم اس کوٹھے کو تو سجدہ نہیں کرتے اگر یہ چار دیواری گر جاتے کہ ہم سجدہ چھوڑ دیں ہم اسی کو سجدہ کرتے پھر تو کئی دفعہ گر گیا کئی دفعہ بنایا گیا تقریباً گیارہ دفعہ تعمیر ہوئی جب ابراہیم علیہ السلام بڑھانے آئے تو کابشی تو نہیں دیکھتی تیلا تھا بس تو اصل ہم سجدہ اپنے اللہ کو کرتے ہیں چونکہ ہر انسان کو ایک مرکز کی تلاش ہوتی ہے تو اللہ نے ایمان بلہوں کے لیے مرکز ندر جو ہے وہ کابہ بنا دیا ورنہ تو اللہ کا ہم سجدہ رب کو کرتے ہیں پتھر کو نہیں کرتے جیسے ہندو کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اپنے دیوتا کو اور بھگوان کو اور ان کو پوجیتے ہیں تو انبیدو کابشری پہ پتھر کا بنا ہوا ہے تو انبیدو اس کو پوجیتے ہو اور کہ آگے سجدہ کرتے ہو رکو کرتے ہو چونتے ہو ہم بھی جو یہ ہی کرتے ہیں تو اس لیے اللہ نے پہلے اپنے نبی کو حکم دیا کہ مسجد اقصہ کی طرف نواز پڑھو وہ کبلا حضور پڑھتے ہیں پھر حکم دیا اس لیے یہ قبلہ جو ہے وہ دو دفعہ ایک دفعہ پہلے بھی یہی قبلہ تھا پھر مسجد اقصہ بنی پھر مسجد اقصہ سے اللہ نے حکم دیا اب یاد رکھیں کہ اس میں بھی اختلاف ہے علماء میں اور ائماء میں حتیٰ کہ صحابہ میں یاد رکھو یہ جو اختلاف ہوتا ہے ان کا اختلاف ہماری طرح نہیں ہوتا کسی ذاتی غرض کی بنا پر ہو وہ ایک عرمی اختلاف ہوتا ہے فاہم ہے ہر انسان کی فاہم الگ ہے اب مسئلہ اس میں ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے تو خدا خود نہیں دیکھا کلام تو ہے لیکن رویت نہیں ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا اور کیا اللہ نے بھی بغیر کسی واسطے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمد اللہ علمین سے کلام کیا ہے یا نہیں کیا تو بعض صحابہ اکرام تو کہتے ہیں کہ حضور پاک نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا حتی کہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ اور انہا بہت بڑی عالمہ ہیں محدثہ ہیں وہ فسرہ ہیں وہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے اپنے اللہ کی دیارت نہیں کی دیکھا نہیں لیکن بڑے بڑے صحابہ جلیل قدر صحابہ تابعین محدثین مجتہدین فقہ اولیاء کہتے ہیں کہ حضور نے دیکھا اب جو لوگ نہ دیکھنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ اللہ تو درے گھو لبصار اللہ کو کوئی آنکھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی تو جب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو درے گھو لبصار تو کیسے آنکھ دیکھ سکتی ہے پھر یہی اس کالبی بھی آئیشہ کو بھی تھا ربی اللہ جب صحابی کا نام آئے فرن کہا کر رضی اللہ عنہ اور اگر صحابیہ کا نام آئے تو کہیں رضی اللہ عنہ اور کسی پیغمبر کا نام آئے تو علیہ السلام اور اگر کسی ملی کا نام آئے رحمت اللہ علیہ سرکار تو عالم کا نام آئے تو اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وبرک وصلم علیہ یا صل اللہ علیہ وسلم اب محدثین کرام کے اس اختلاف کو علماء نے جمع کیا کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ قیامت والے دن جو ہے نا جی جب مومن جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے تو وہاں ہر مومن کو دیارت نصیب ہوگی ایک بات یاد رکھیں قیامت والے دن ہر کل میں پڑھ لے مارا ہر مومن اللہ کی ریانت کریں گے اور بعض خوش نصیب کو ایسے ہوں گے جن کو مہینے میں ایک دفعہ ریانت ہوگی بعض کو ہفتے میں ہوگی بعض کو روز ہوگی اور صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ چودھویں کی رات تھی چاند کھلا ہوا تھا صحابہ بیٹھے تھے سرکاریں دو عالم بھی بیٹھے تھے آپ نے فرمائے حَلْتُ دَعْمُونَ فِيْرُوِيَدْهِ اس چاند کے اندر تمہیں دیکھنے میں کچھ شک ہے وہ نے کہا یا رسول اللہ چودھویں کے چاند میں کیا شک ہے شک تو پہلی کی رات کے چاند میں ہوتا ہے دوسری یہ میں ہوتا ہے لیکن جب چودھویں کا چاند مکمل ہو جائے اس میں کیا شک ہو سکتا ہے فرمائے اِنَّكُمْ سَطَمَوْنَ رَبَّكُمْ فَلَا تُضَعْبُونَ فِي رُعِيَدْهِ کہ احمد میں تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گی اور کوئی شک بھی نہیں ہوگا اور علماء نے اس کو قرآن پاک کے آیات سے وَجُوهُنْ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ الٰرَبِّهَا نَاظِرَا اور اسی طرح فرمائے کہ کافر جو ہیں اِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ لَّوَحْجُوبُونَ کافر جو ہیں ان کے لئے پندے ہوں گے وہ کبھی نہیں دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی علماء نے استدرال کیا کہ کافر نہیں دیکھ سکتا تو مانا مومن دیکھ سکتا ہے اب یاد رکھیں کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اختلاق کی بات نہیں ہے بی بی آئیشہ بھی سچ فرماتی ہیں اور جو حضور کی رویت کے قائل نہیں ہیں وہ بھی سچ کہتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ پوچھا گیا کہ آپ نے دیکھا فرمائے نُورُنْ أَنَّا فُرَا وہ تو نور ہے نور کو کیسے کوئی دیکھ سکتا ہے ہم تو سورج کو نہیں دیکھ سکتے ٹکٹرگی بانت کے وہ تو سورج کا بھی خالق ہے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں لیکن جو لوگ قائل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں حضور پاک کو زیارت بھی نصیب ہے کلام بھی نصیب ہے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ حضور جد میراج پہ تشریف لے گئے صدرت المنتہا کے بعد جب آپ کے لئے رف رف آیا رف رف کہتے ہیں جیسے کالین کا ایک ٹکڑا ہونا اسی انداز کا کہ اس پہ حضور کھڑے ہوئے اور وہ آپ کو لے کے اڑھ پڑا اس کو کہتے ہیں رف رف اور جبریل وہیں رک گئے بس ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جبریل آپ کیوں رو گئے کہ اصلا بس وَمَا مِنْنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ہم سب کا ایک حد ہے ایک مقام ہے ایک مند ہے اس سے آگے ہم نہیں جاستے اللہ اکبر اب حضور گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش کے قریب بلایا اور پھر اللہ نے جب پچاس نوابیں فرق فرمائی ہے تو وہاں جبریل درمیان میں نہیں ہے تو اللہ نے خود کلام کیا ہے تو اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ وہاں دیدار بھی ہے اور کلام بھی ہے جب حضور واپس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپلا قاتوی شٹے آسوان پہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی کیونکہ رسول تھے اور نبی تھے اور قلیب اللہ تھے تو ان نے پوچھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر کوئی فرق فرمائی ہے ہاں فردت علیہ وعلیٰ امتی خمسون سالواتن مجبرہ میری امت میں پچاس نوابیں فرق فرمائی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض کے حضور واپس جائیں اپنے اللہ سے معافی مانگیں آپ کی امت پچاس نہیں پڑھ سکتی اور جن کے دماغوں میں اللہ رحمت کرے بس غلط عقیدیں بیٹھ جاتے ہیں تو انہوں نے اس سے بھی اپنا ایک استدلال بنایا ہے کہ دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا نہ کہ انہوں نے کہا حضور کی امت پچاس نہیں پڑھ سکتی تو نبی عالم الغیب ہوتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ باطل جتنے سے رکے ہیں نا وہ اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیتے ہیں اپنے عقیدے کا پھر جہاں کے موقع ملہ فرم کوشش کی کہ آیت کو چاہے معنی بدل جائے تحریف ہو جائے معنی بھی لیکن ہم اپنا عقیدہ ثابت کریں یاد لکھو اس میں علم غیب کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے نبی ہیں بالہ سو سال پہلے نبی گدرے ہیں وہ اپنی امت کا تجربہ کر چکے ہیں ان کی امت میں تین نواد فاتح وہ تین نہیں پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا میرے بعد یہ امت آئی وہ پچاس کہاں پڑھے گی یہ تو تجربے کی بات ہے اس میں علم غیب کا تو کوئی تعلق نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے پھر اللہ سے سوال کیا اللہ نے فرمایا شاہ کے امت کے لئے پانچ نوادیں معاف پنتالیس رہ گئی پھر آئے حضور موسیٰ علیہ السلام انہیں کہا حضور ارجی آئیلہ پھر جائیں پنتالیس بھی بہت ہیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکی حضور پھر کہہ رہی اللہ اکبر یہاں جو علماء ہیں جن کے دلوں میں عشق محمد مصطفیٰ ہے دعا کرو اللہ ہمیں بھی کوئی کروڑا نرجہ نصیب فرما دے اس کی وجہ یہاں لکو حدیث سمجھی نہیں آتی جب تک حضور سے عشق نہ ہو بے عشق محمد جو محدث ہیں یہاں میں آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی تو دیکھو نا یا دنیا میں آدمی عورت پہ عاشق ہوتا ہے بدبخت لڑکوں پہ ہوتا ہے اس کی اشارے سمجھتا ہے اگر نہیں سمجھتا تو اگر تم عشق میں ان کے اشارے سمجھتے ہو تو یہ سرکار کے عاشق ہیں وہ حدیث کی اشارے سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور کا ایک میراج نہیں ہے بلکہ اور میراج ہیں حضور جاجر ہیں اوپر پھر آ رہے ہیں تو میراج ہو رہا ہے نا میراج کا مانا کیا ہوتا ہے عروج اوپر جانا پھر آنا میں کہا صرف ایک میراج نہیں کہ ایک دفعہ حضور گئے ایک دفعہ تو آپ گئے لیکن صدر منتحہ کے بعد پھر عشق حضور گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے پھر یہ سب میراج محمد مصطفیٰ ہیں اور بعض علماء نے ایک عجیب بات کی ہے کہ تھی حدیث مبارک میں تو بہرحال مجھے نہیں ملی کہ ان نے کہا کہ اصل میں اس بار بار آنے اور جاننے میں ایک تو حکمت تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کی شان بڑھانی تھی اپنے پہلے دفعہ ہی فرما دیتے ہیں کہ جی چھو بن تالیس معاف اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام جو بار بار کہہ رہے ہیں ان نے کہا اصل بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ چاہتے تھے کہ مولا میں آپ کو تو نہ دیکھ سکا لیکن دیکھنے والے کو تو دیکھتا رہوں اسی لئے کسی نے کہا تھا کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا من دیکھے تجھ کو خدا مان لیا دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہم نے تو حضور پاک کا کہا مانا ہے ہمیں کیا بتا تھا توحید کیا ہے جب آخری دفعہ گئے تو اللہ نے فرمایا میرا بدلی اب آپ کی امت پہ پانچ نمازیں ہیں لیکن لا تبدیل علی کلمات اللہ میرے فیصلے کبھی بدلہ نہیں کرتے ہیں آپ کی امت پڑھے گی تو پانچ لیکن ہم پچاس رکھیں گے منجاب الحسن لفرہو اشر ومصالحہ ایک نکی کا دس گنات ملتا ہے تو آپ کی امت پانچ بڑھے گی لیکن ہم پچاس رکھیں اچھا خدا کی شان دیکھو مصرؑ اللہ علیہ السلام نے پھر بھی کہا پانچ کے بعد بھی کہا ان نے کہا اے حضورؑ اللہ علیہ السلام حضورؑ حضورؑ آپ واپس جائیں آپ اس پانچ سے بھی ریائے دو مانگیں حضورؑ میں استحیی ربی اب مجھے حیاء کیوں اس کو سمجھو نا اللہ سے دعا بھی کیا کرو اللہ ہمیں سمجھ بھی دیں فہم بھی دیں کہ ہر طفعہ جانے میں اللہ نے کتنی کتنی نوازے معاف کی پانچ پھر گئے تو کتنی معاف کی پانچ اب باقی کتنی بچ گئی پانچ تو اب حضورؑ کو استحییہ ہوا کہ اب جان اس کا مانہ ہے کہ یہ پانچ بھی ختم ہو جائے جب پانچ پانچ بھی معاف ہونی ہے تو پھر یہ پانچ بھی معاف ہو گئی تو میری امت تو اسی بات حضورؑ بھی معلوم ہو گئی اس میں اقلاع اس لئے حضورؑ پھرنی ہے حضورؑ صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وآسحابہی وسلم تسریمن کثیرا کثیرا اب اس مسئلے کو سمجھو کہ حضورؑ کو اگر زیارت ہوئی ہے تو علمان فرمیع بھی جھگڑے کی بات نہیں ہے جو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضورؑ کو زیارت نہیں ہوئی حضورؑ کو زمین پر تو زیارت نہیں ہوئی وہ مسئلہ ہے زمین کا یہ زیارت ہوئی ہے آسمانو پہ اس کا کیا تعلق اسائز ہے زمین میں رہتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا موسیٰ علیہ وآسحاب زمین پہ تھے اس وقت آسمان پہ نہیں تھے اگر اللہ نے آپ کو رویت رصیب کی ہے وہ تو آسمانو پہ ہے اور آسمانو کے احکام الگ ہوتے ہیں زمین کے حقام الگ ہوتے تو اس لیے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حضورؑ صلی اللہ علیہ وآسحاب کو زیارت بھی ہوئی ہے اور کلام بھی ہوا ہے تو اس لیے آپ کا لقب جو ہے وہ حبیب اللہ ہے جس میں دونوں نعمتیں آ جاتی ہیں جب بات حبیب کی ہو گئی تو دوست کے ساتھ حل بات ہوتی رویت بھی ہوتی ہے کلام بھی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کہ اذہب الہ فرعون انہو تغا اللہ نے فرمائے موسیٰ علیہ سلام جائیں فیراؤ ان کے پاس فیراؤ بڑا سرکش بن چکا ہے اور اپنی حد سے تجابت کر گیا نکل گیا ہے کہ اب بندہ ہونے کے باوجود کہتا کہ میں تمہارا خدا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں دو دعائیں مانگی یاد رکھو ایک دعا تو یہ مانگی کہ رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العقدتم من لسان یفقہ قولی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے دعوت تبلیغ کا مسئلہ آسان فرما دے اور میری دبان میں جو گرہ ہے اس کو بھی کھول دے تا لوگ میری بات تو سمجھ سکے حضرت کی دبان میں گرہ تھی لکنت تھی اور اس کی بھی کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ جب آپ بچے تھے فیراؤن کے گھر میں تھے تو ایک دن فیراؤن بھی بیوی کو خوش کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا ہے کبھی کبھی شوہر جتنے بڑے فیراؤن ہوں بیوی کو تو خوش کرتے ہیں بڑے بڑے جببال بڑے بڑے سلطان بڑے بڑے پونشوں کو تاؤ دینے والے بیوی کے لیے تو جھکتے ہیں اللہ نے ان کو بھی تو فرمایا میرے آگے نہ جھکو بڑے بیوی کے آگے تو جھکو مجھے سجدہ نہ کرو میرے حجر حصورت کو نہ جھو بیوی کے پاؤں تو سلط پر رکھو یہ ہمارا مقام حضر شاہ جی رحمت اللہ نے اسے علام انور شاہ کاشنی محدث رحمت اللہ علیہ جن کا حافظہ امام بخاری کے بعض زمانے میں مسل تھا اللہ اکبر انگی جب شادی ہوئی تو دوست نے پوچھا دوست تو دوست ہوتے ہیں نا ہم حاصل تو حاصل ہوتے ہیں انہیں کہا حضرت آپ کی شادی ہو گئی اور آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہ آپ کی سہاگ رات کیسے گدری شادی کا چہرہ سرخ ہو گیا آنکھ مبارک اللہ دھو گئی فرمایا بدبخت اگر شادی کرنا میرے نانے کی سنت نہ ہوتی خدا کی قسم میں کبھی شادی نہ کرتا ایک عالم محدث ولی یہی مقام ہے بشاد کے مقام پہ بیٹھا ہو بس میرے نانے کی سنت تعبیر ہو گئی تاکہ یہ سلسل چلتا رہے واقعی حال تو آوال دینے والی بات ہے یہ تو ذریل لوگ ہیں جو اس قسم کی ہقایات سناتے ہیں لوگوں کو تو یہ مقام کی بات ہے تو اللہ نے اچھا وہ کیا تھا کہ وہ فیرون نے اٹھایا نا بچے کو تو اس نے تھپڑ ہمارا فیرون کے موں پہ چھوٹے بچے ابو صاحب صاحب چھوٹے بچے تھے ابھی تین سار کے مات تھپڑ فیرون کو سمجھ آگی اور میں دیکھا مجھ یہ تھپڑ مارے انہیں کہا فیرون بادشاہ ہوگی دماغ خراب ہوگیا تین سار کے بچے کو بتا ہے کہ تم کون ہو یہ تو تمہاری داری میں موتی شوتی لگے ہوئے تھے بہت بہت پکڑ گئے تھپڑ داری کو میں لگا نہیں یہ وہ ہی بچہ ہے اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا بی بی بڑی سمجھ دار تھی اس نے کہا فیرون تم بادشاہ ہو عقل کی بات کرو دلیل سے بات کرو کسی کو کیا کہو گے کہ تین سال کے بچے نے مجھے پہچانا ہے کہ میں فیرون ہوں ایسا کہو ایک لگن میں انگارے رکھ دو ایک میں اپنے جواہرات لال اور موتی رکھ دو اور دور سے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیتے اگر تو یہ موتیوں کی طرح ہو جاتا ہے تو پھر یہ سمجھ دار ہے ایسے تمہیں جان کے طرح پڑھ اور اگر یہ انگاروں میں اور موتیوں بھی چمک میں فارق نہیں کر سکتا انگاروں کی طرف ہوتی ہے منوال انہیں جنا رکھا موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا موسیٰ تو گھسٹ کی چلتے تھے کبھی کھڑے ہوئے کبھی گر گئے کبھی کھڑے ہوئے کبھی گر گئے اللہ کی شان ہے مفصلی لکھا کہ حضرت سیدھ موتیوں کی طرف جا رہے تھے اللہ نے حکم دیا جلدی جلدی پھیلو میرے پیغمبر کو یہ کہ راض نہ کھول جائے میرے نبی کا تو انہیں اس کو انگار ہوئی پھر دعا انگار اٹھا گئے زبان پر رکھ جائے اس سے زبان جل گئی اور زبان میں گرا پڑ گئی وہ پھر ساری زندگی کی زبان اٹکتی تھی تو اس لئے انہیں کہا کہ یا اللہ بحر پانی پھر بھائیں یا میں دشمن کے سامنے میں اسی فراؤن کے پاس جا رہا ہوں تو یفقہ قولی میری زبان کھول دیں تاکہ لوگ میری بات تو سمجھیں یہاں بھی علمہ بات ایک نکتہ لکھا ہے کہ موسی علیہ سلام نے اتنا مانگا تھا کہ اللہ محل العقدة من لسان میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں اگر فرماتے کھول دے تو اللہ پوری کھول دے تھے تو انہیں کہا اتنا کھول دو کہ لوگ میری بات سمجھ سکے تو اللہ نے بھی اتنی کھولی ایسے لئے علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگنا ہو تو بڑی چیز مانگا کرو اللہ سے مانگنا ہے تو ایمان مانگو جنت مانگو حضور پاک کی رویت مانگو زیادت مانگو حوض کوسل مانگو حضور کی شفاہ مانگیا چھوٹی چھوٹی دے اللہ میں پیسے دے دے اللہ میں بیوی دے 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 کیا یہ کوئی مانگنے والی چیز نہیں بلا یہ تو جو نہیں مانگ جو ان کو نہیں ملتی بلکہ ان کو تین چار 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 جاتی اللہ والوں کو تو ایک ہی مشکل ضرور تھی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہیں مانگنے والی جنت ہے آتی دنیا اور اصل کہہ کہ جہنم سے بچاؤ اور جو جہنم سے بچ گیا فقد فوضا کبیرہ سب سے بڑی کامیابی حاصل ہو اور دوسری دعا موسی نے یہ بھی مانگی کہ یا اللہ وجع لی وزیرا من اہلی میرے ساتھ جانے کے لی میرے خاندان سے میرا وزیر میری طاقت میری قوت وہ بھی میرے بھائی کو بھی آپ عطا فرما دے نبوبت تاکہ ہم کم سے کم دو تو ہوں گے نا اور پھر حارون جو افزو منی رسال وہ بڑا فصیح ہے بات کرنے میں اللہ پاک نے دون دعائیں قبول فرمانی لقد اوتی تک سول لک یا عبوس عبوس عسی 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 موسی عسی 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 جائیں اور ویس عسی 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 اللہ جانتے ہیں کہ فیراؤن عسی عسی دعوت دینی ہو تو طریق انبیاء یہ ہے کہ نرم بات کرو اگر تم صد پاس جنگ کر دی دی تو کون تم بات سنے گا دعوت دینے کے لیے بڑی نغم بات کرنی ہوتی ہے حکمت سے بات کرنی ہوتی ہے عظیمت سے بات کرنی ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں پہ اثر ہے اب موزار ظلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا حکم دوسرہ انکوں پر ہم جاتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں وہ فیراؤن ہیں جس نے ستہ ہزار بڑوں اسرائیم کے بچے کو زبے کرا دی اچھا پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی منصوبہ بندی کرتے ہیں نصب بندی کرتے ہیں بچے روکتے ہیں اور فیراؤن تو وہاں قتم کر کے بھی نہ روک سکا تم گولیاں کھلا کے روک دو گے جس نے آنا ہے وہ آئے گا جس کو اللہ نے پیدا کرنا ہے تو سو گولیاں کھلا ہو کھل بھی اہزیں پیدا ہونا ہے اہزیں بھول جائے گی گولی یا سر ہی نہیں کرے گا انہیں کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں انہیں قتلت منہم نفسا فا خاف ان یقتلون میرے ہاتھ سے ان کا ایک بندہ مر گیا تھا اور میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ اسی بہانے کہیں مجھے ہی قتل لگا دے پھری بات ٹاؤن سنے گا پھر اور کہے گا قاتل ہمارے ہاتھ میں خود آگیا تو بھاگ گیا تھا آج آگیا ہے اللہ نے کہا اب دیکھو میرے بولا کی رحمت دیکھو قرآن میں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کو بڑے غور سے پڑھا کرو یار دعا کرو اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے پڑھانے کی بھی سمجھنے کی بھی سمجھانے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی توفیق بھئی یہ بات تو موسیٰ علیہ السلام نے کی کہا اللہ بھی انہی قتل تو میں نے ہوں نفسا میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے حارون نے تو نہیں مارا لیکن اللہ نے فرمائے تم دونوں نہ ڈرو صرف موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہ آپ تو نہ ڈریں لیکن آپ کے بھائی کو کوئی نقصان کوئی نہ دونوں نہ لا تخافہ اِننی معکم آ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں یاد رکھو یہ دونوں کے ساتھ ہوں اس کو کہتے ہیں معیر جیسے اللہ فرمائے وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم کہیں بھی ہو اسی میں ملو گا کہ کئی کافر ہو گئے کئی پشلک بن گئے کئی حلولیہ بن گئے کہ جی اللہ تمہارے ساتھ ہے اور مانا یہ ہے کہ اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے یہی عقیدہ ہے حلولیہ کا یہی عقیدہ ہے شیعہ کا جو حضرت علی کو مولا کہتے ہیں ان کا اصل عقیدہ یہی ہے کہ ظاہر میں علی ہے اندر تو خود خدا ہے اسی لئے تو ہم مولا کہتے ہیں یا علی مدد اور مولا علی مدد وہ کہتے ہیں کہ آپ خود ہیں کھوچھ ہمارے صوفیہ حضرات سے بھی لغدشیں ہوئیں ان نے بھی کہا کہ جی وہ منصور تو نہیں کہہ رہا تھا نان الحق اس کے اندر خدا بول رہا تھا ہمارے علاقے میں بھی تھا ایک تھا تو مولوی اب کیا کریں اس کو مر گیا بچہ رہا اللہ کہے توبہ کر کے مرا ہو اس نے بھی اپنے مرشد کے بارے میں کہا تھا کہ چاچن ہوں گا آنگ مدینہ دس دن کونٹ میں جھن بیت اللہ ظاہر میں جہے پیر فریدن باطن میں جہے خدا اللہ اتنا بڑا شرک اور کفر تو ابو جیحل کو بھی نہیں آیا ابو جیحل ہمیں کمپنی اگر دیکھتی نا تو تو کان بگڑ کے بھاگ جاتے ہو کہہ رہی آج یہ ایک مشرک اور برا ہے وہ تو صرف طریقے سے شریک بناتے تھے کہ لبائک اللہ لبائک لبائک اللہ شریک لگ لبائک اللہ شریک انتم لک ہوا ما ملک یہ تیرے شریک ہیں جن کو تو نے شریک بنائے ان کی ہاتھ میں کچھ نہیں ان کا بھی تو مالک ہے یہ تو کہتے کہ نہیں یہ نا خود خدا ہے اس لیے قرآن میں دیکھیں کہ اب دلت مکام نہ ہوا اس کو کہتے ہیں معیت علمیہ کہ اللہ علم میں ہر جید ہے جب ہر جید علم میں ہے یہ معنی تھوڑا ہے کہ اللہ اتر کے ان کے اندر آ جاتا ہے اور آگے قرآن نے خود بتایا ہے اِنَّنِ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَأَلَا میں تمہاری ہر بات سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں پھر تم کیوں ڈرتے ہوں یہ معنی ہے معکمہ میں سنتا بھی ہوں میں دیکھتا بھی ہوں ہر چیز میرے علم میں ہے تم جاؤ تو صحیح ہم تمہاری حفاظ کریں لیکن سخت بات نہ کہنا اللہ اکبر میرے مذہبی پاگ نے جب بھیجا نا حد صحابی کو حضرت معاد ابن جبل عبی موسیٰ عشری کو یمن کی تحت فرمائے اَسْرَا وَلَا تُسْرَا انہوں کو دین کی نرم نرم باتیں بتانا سخت باتیں نہ بتانا بشرا وَلَا تُنَفِّرَا انہوں مجند کی خوشیاں دینا خوش خبری سنانا ایسے نظر نہ شروع دینا جب دین میں آ جائیں گے پھر سب خود بخود آ جائے گا تو اب موسیٰ صلی اللہ تشریب لائے اور فیراؤن کی دربار میں پہنچے وہ بھی ایک عجیب منظر تھا جی کہاں بادشاہوں کا دربار اور کہاں موسیٰ صوف کی سلوار ہے صوف کا کمیز ہے صوف کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے بس حرم بھی ساتھ ہیں گئے اور اچھا فیراؤن دیکھو حالانکہ کتنا عرصہ ہو گیا تھا موسیٰ علیہ سلام جلا ہوئے موسیٰ تو بھی جوانی تھی تو اب تو بڑھا پہ آ گیا ہے اب تو چاریس صاحب کے بعد نبوت ملی ہے نا لیکن دیکھتے ہوئے کہاں اچھا موسیٰ تم وہی نہیں ہو تم میرے گھر میں بچے کی طرح پڑھتے رہے میں تمہیں پالا پوسا جوان کی اب مجھے آگے چیلنج کرنے آگئے ہو وَقَتَلْتَ نَفْسًا اور پھر ہمارا ایک بندہ بھی تم نے مار دیا ہر چیز بد وقت کوئی آتی وَلَبِسْتَ فِيْنَا بِنْ عُمَرِ قَسِرِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلَدَكَ اللَّذِي فَعَلْتَ نبی کی شان ہے نبی کوئی بات چھپاتے ہیں نبی کی زبان میں کبھی غلط بات نہیں آتی انہ نے کہا بندہ بھی مرا ہے ایک تو میں اس وقت نبی تھا نبوت مجھے بات میں ملی ہے اور دوسرا اگر تم نے مجھے پالا ہے میری قوم کے لکھوں بندوں سے غلامی لے رہے ہو چھے لار بندوں سے کام کروا کے ایک بچے کو کھانا کھلا دی انہیں سانجت لہا رہے ہو بڑے بدبخت آدمی ہو تم انہیں کہا بنو اسرائی زواری میری قوم ہے دروازے پہ کام کر رہی ہے ایک بندے کو اگر تم نے روڑی کھلا دی تو تانہ بے ہو ٹھیک ہے میں نے کیا میرے ہاتھ سے بندہ بھی مرا لیکن اس وقت میں نبی نہیں تھا ففررتم انکم لمبا خفتکم پھر میں تمہارے در سے اس ملک کو چھوڑ کے بھی چلا گیا اس کے بعد اللہ نے مجھے نبوت اور استعاد کے لئے چن لیا ہے اب میں تمہیں اللہ کے دین کی طرح بلاتوں اچھا بلاتے ہو تو یہ تو بتاؤ مائیں تو تمہارا رب نہیں ہوتا ہے کون ہے تمہارا میرا رب تو وہ ہے جب نے ہر چیز پیدا کی اس کو اس کے ہر چیز سمجھا دی کہ ایک مرگی کا بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے بندی کی آواز صرف بھاگ کے ماں کے پروکے نہیں اس کو کس نے سمجھایا ہے تو اب جناب ہم اپنے اس سبق پہ آ گئے الحمدللہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور فرعون کو دعوت دی اور فرعون نے پھر ان سے آیا تو نشانیاں مانگی تو اب انشاءاللہ زندگی باقی تو سبق باقی